اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین توسی ویخ رہے ہو خبریں ٹی وی میں تو آدھا میں زبان ملک محمد نواز سوکی اس وقت میں حاضر ہوں جناب یہ ہائی کورٹ اسلامباد میں یہ جو ٹیچروں کا ایشو تھا ان کو پیج رہے تھے واپس تو ناظرین آئیے آپ کو کچھ لائر کا موقع بھی سناتے ہیں جی چوری صاحب ڈیپوٹیشن کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے اس حوالے جیسے ذرا بتائیے گا کہ یہ ٹیچر کے حق میں آیا ہے یا کتنا ان کے حق میں ہے کتنا مخالفت میں دیکھیں جی یہ جو فیصلہ ہے یہ جائش صاحب نے ہمارے جتنے بھی ایشوز تھے مختلف پیٹیشنز میں ریز کیے تھے وہ سارے کے سارے اڈریس کیے ہیں اور چونکہ اس سے پہلے سٹیریو ٹائپ آرڈر تھے ان تمام آرڈرز کو سیٹ آسائیڈ کر دیا گیا ہے اور یہ آرڈر دیا ہے ڈائریکٹر جنرل کو کہ وہ بزاتے خود یا پھر کوئی کمیٹی کانسٹیچوٹ کر دے وہ ان تمام آرڈرز کو دیکھے گی اور جو بھی انڈویجولز ہیں ان کو سنیں گی اور سننے کے بعد ہر ایک کی جو وجوہات ہیں ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے مناسب آرڈرز پاس کرے گی تو وہ کمیٹی جو ہے وہ یہ دیکھے گی ان کے سامنے یہ جو پیٹیشنرز ہیں یہ پیش بھی ہوں گے اور اپنا اپنا کیس بیان کریں گے اور اگر ان کے کیسز جو ہیں وہ رول کے پیرامیٹرز میں آئیں گے تو یقیناً دی بل بی الاؤڈ ٹو کانٹیڈیو اور جن کے کیسز جو ہیں وہ رول کے پیرامیٹرز میں نہیں آئیں گے ان کے مطلق وہ مناسب آرڈر پاس کریں گے لیکن اس میں انصاف کا تقاضی یہ پورا ہوا ہے کہ اس سے پہلے سٹیڈیو ٹائپ آرڈرز بغیر سنے پاس کیے گئے تھے جو کہ نہیں کیے جا سکتے تو دری صاحب یہ بتائیے گا کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ویڈ لاک پالیسی کا جو انصر ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے کیا مطلب کچھ لوگ ویڈ لاک پالیسی کے تحت بھی یہاں پہ رہ سکیں گے دیکھیں جہاں تک ویڈ لاک پالیسی کا تعلق ہے وہ رولز میں پروائیڈڈ ہے اور میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیسز بھی پیورلی ویڈ لاک پالیسی میں کور ہوں گے تو چونکہ ان کے لیے کوئی ٹائم لائن نہیں ہے تو ان کو کسی ٹائم لائن کا پابند نہیں کیا جا سکتا جو رول ہے اس کو فالو کرنا چاہیے اور اس کو فالو ہونا چاہیے اس لیگل برین آپ یہ بتائیں کہ اب تک جو انپیپٹیشنز کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے اس فیصلی کی روشنی میں کیا ڈریکٹیٹ باؤنڈ ہے یا ڈریکٹیٹ کو آزادی مل گئی ہے ان کو ریپیٹریشن کرنے کی کیا ہوگا کیا آپ کو کیا لگتا ہے نہیں کتی طور پر دیکھیں دی دیول ناٹ بی ایبل ٹو ریپیٹری ایٹ عبیٹری ریلی ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ہر کیس کو وہ سنیں گے اور ہر پیٹیشنر کو سنیں گے اور سننے کے بعد قانون کے مطابق آرڈر پاس کریں گے وہ اپنی مرضی کا کوئی آرڈر نہیں پاس کر سکتے اگر کسی کا کیس بنتا ہے تو اسے رول کے مطابق وہ الاغ کریں گے یہ نہیں کر سکتے جو ان نے پہلے کیا ہے کہ تمام جو ہیں ان کو ریپیٹری ایٹ کریں چودری صاحب اللہ سے مراد کیا ہے ان کو انڈکٹ کر دیا جائے گا یا ان کو جس طرح پہلے وہ پہجوں کی طرح ویڈ لک پالیسی کے تحت جاری ہیں اور کسی بھی وقت نیا ڈی جی آئے اور اٹھا کے پیچھے بھیج دے دیکھیں جہاں تک یہ آپ نے بات کی ہے نا کہ ہر ڈی جی اپنی مرضی استعمال کریں یہ کتی طور پر ڈسکریشن نہیں ہوتی رول جو ہے وہ بہت کلیر ہے اور اس رول میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ویڈ لک پالسی ہے اس کی ٹائم لائن نہیں ہے تو اگر ایک شخص بڑے لمبے عرصے سے دو چار چھ سال دس سال سے کام کر رہا ہے تو اگر وہ پالسی کے تحت ابزارب ہو سکتا ہے تو اس کو بالکل جو ہے ایف ڈی جو ہے وہ ابزارب بھی کر سکتا ہے لیکن دیکھیں یہ اختیار جو ہے وہ کمپیٹنٹ آتھارٹی کا ہوتا ہے کوٹ کا نہیں ہوتا تو اس لیے کوٹ نے اس کو کمپیٹنٹ آتھارٹی تحقید رہنے دیا ہے کہ کمپیٹنٹ آتھارٹی اسے جیسے مناسب سمجھے گی چاہے اسے پالسی میٹر ٹریٹ کر لے یا انڈویجول کیسز کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان کی جو بھی سرکمسٹانسز ہیں ان کے مطابق فیصلہ کریں یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ پالیسی ہے اور پالیسی ضروری نہیں کہ ہر بندے کے لیے امپلیمنٹ کی جائے یہ ساکیب شاہد صاحب نے ہمیں بتایا تو یہ پالیسی جو ہے یہ آئین کے مطابق ہے کیونکہ یہ آئینی رائٹ ہے کسی کا بھی کہ ہزبنڈ وائف اور چیلڈرن یا فیمیلز اپنی فیملی کے ساتھ رہیں گے تو اس کے مطالق آپ ذرا پالیسی کو یہ جو انہوں نے ریپیٹریشن کی یہ کانٹریری ٹو کانسٹیٹیوشن ہے آپ اس پہ ذرا تھوڑی وزاعت کریں گے کہ پالیسی پالیسی میٹر کر کے تو اس کو سیٹ آسائیڈ کر دیا جاتا ہے دیکھیں یہ تو ابھی کوٹ جو ہے اس نے ایک آورڈر جب سیٹ آسائیڈ کیا ہے تو اس کا مدلب یہ ہے کہ انہیں پالیسی گائیڈ لائنز کو فالو نہیں کیا تو باقی دیکھیں کہ پالیسی جو ہے جو ساکر شہاب یا کوئی ڈائریکٹر جنرل یا کوئی اور افیسر کہے گا وہ پالسی نہیں ہوتی پالسی ہمیشہ جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ بناتی ہے جو پرائے منسٹر اور کیبنٹ کی اپرووال سے بنتی ہے تو آلریڈی جو رول ہے جس کے دیت بیڈ لاک پالسی اللہ کی گئی ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کا اپرووڈ رول ہے اس میں کسی ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر جنرل کی مرضی جو ہے وہ نہیں چل سکتی ہے یہ فیصلہ ففٹی ففٹی ہے یا اس میں ٹیچرز کا پلڑا بھاری ہے یا فیڈل ڈائریکٹریٹ آف ایڈیوکیشن کا پلڑا بھاری ہے یہ ذرا دو نہیں اس میں میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ مکمل طور پر جو پیٹیشنرز ہیں ان کے حق میں ہے اور جو آتھارٹیز ہیں ان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ان کو سنے گی اور جن کے جائز مسائل ہیں جو پیرامیٹرز کے درمیان فال کرتے ہیں تو ان تمام کو وہ رکھنے کے پابند ہیں یعنی کہ کوئی پیک اینڈ چوز اور کوئی ان کی مرضی نہیں ہوگی مرضی نہیں ہوگی سر کیا جو کمیٹری بنے گئی اور وہ جو رونز اپلائی کرے گی تو انہوں نے عدالت کو یہ بتانا ہے یا عدالت کا فیصلہ جو آگئی ہے تو عدالت ون سائٹ پہ ہوگئی ہے اب میکمہ اور پیٹیشنرز آمنے سامنے آگئی جی اب جو مسئلہ ہے جی وہ میکمہ اور پیٹیشنرز کے درمیان ہے کوٹ نے فیصلہ دے دیا ہے اگر کل کو کسی پیٹیشنر کو میکمہ کے فیصلے سے وہ خوش نہیں ہوتا تو وہ دوبارہ کوٹ کو اپروچ کر سکے جو اے سواتی صاحب آپ اس فیصلے سے خوش ہیں فیصلہ دیکھیں کوٹ جو ہے کبھی بھی جو ہے ڈریکٹ آہ یہ جو ہے ڈریکشن نہیں دیتی ہے کہ آپ ان کو آڈر ایسیو کر دیں لیگل فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ پوری کریں گے وہ ایب ڈی کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے ڈی جی کو بھی پتا ہے جو پراسس انہوں نے پہلی دفعہ دھوکہ دیا تھا ہمیں اسی طرح انٹرو کے لیے جو ہے کال کر کے کہ ہم جو ہے ان کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے نہیں کیا تھا اور سٹیڈیو ٹائپ آڈرچ ایسیو کر دیئے تھے لیکن اس دفعہ جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جس طرح سے یہ کریں گے جو لیگل پراسس سے جو سکروٹنی ہوتی ہے جو ان کے کرائیٹیریہ ہے اس کو جو لوگ فلفل کرتے ہیں ان کا جو ہے ان کو ریکمینڈیشن بھی دینی پڑے گی اور ان کو ابزار بھی کرنا پڑے گا دو آزار تیرہ میں اور دو آزار تیرہ سے پہلے بھی انہوں نے اپنی ریکویسٹ پہ پرمنٹ اینو سیز پیرنٹ ڈیپارٹمنٹ سے منگوائی ہیں انہوں نے ابزارپشن کے لیے منگوائی ہیں ان کا پروسیجر کیا ہوا ہے لوگوں ان کو یہاں بٹھایا ہوا ہے ان کو پیرنٹ ڈیپارٹمنٹ سے لیا ختم ہے ان کی جو لوگ وہاں پہ انہوں نے عدالتی فیصلے سے خوش ہیں عدالتی فیصلے سے ہم مطمئن ہیں خوش جو ہے نہ ہونا تو ایک الگ وہ ہوتا ہے لیکن ہم مطمئن ہیں انشاءاللہ اگر انہوں نے فلفل کیا فلفل کر لیا اچھی طرح سے جس طرح سے کورٹ نے کہا ہے اور جو لوگ الیجبل ہیں ان کا جو ہے ان کو اگر انہوں نے کنسیڈر کر لیا ٹھیک ہے ادروائیز یہ کورٹ جو ہے سنگل بنچ ہے پھر ڈبل بنچ ہے ڈبل بنچ کے بعد سپریم کورٹ ہے اور آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کا پورا جائیں جائیں گے انشاءاللہ اس میں دیکھیں دیں میں ایک بات ایک بات کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ پٹیشنرز کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ تمام پٹیشنرز جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ یعنی کہ پرائی منسٹر کو اپروف اپروچ کر سکتے ہیں تاکہ وہ کوئی مناسب پالسی بنائے اور وہ پالسی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جتنے لوگ دستہ سال سے یا پانچ پانچ سال سے بیٹھے ہوئے ان تمام کو ابزارب کیا جائے تو اس لیے اس لیے میں جو پٹیشنرز ہیں ان کو یہ تجویز دوں گا چونکہ الٹی میٹ پالسی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہوتی ہے ایف ڈی جو ہے یا ڈائریکٹر جنرل نے صرف وہ پالسی کو انفورس کرنا ہوتا ہے تو اس لیے آپ ڈائریکٹ پرائی منسٹر اور فیڈل گورنمنٹ کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی فیور میں ایک پالسی بنائے تاکہ آپ کے جو آئینی حقوق ہے جس میں خاندان کے تحفظ کی گرانٹی دی گئی ہے وہ تحفظ آپ کو مہیا ہو سکے سوال یہ ہے کہ یہ جو پرائی منسٹر نے دودہ تیرہ میں جو سمبری پاس کی تھی اور وہ فیمڈی میٹرز کو انسانی کو کو اور انسانی بقار کو سامنے رکھتے ہوئے کی تھی کیا وہ کنسیڈر ہے اور وہ کیا ابھی اولیکلی بھر ہے اور اس وقت تک تو وہ ایسے اولیکلی بھر رہی ہے مگر آپ کی نظر میں کیا ہے کانور کی نظر میں جی اس کی پوزیشن یہ ہے کہ جی میں بتاتا ہوں دیکھے کہ رولزہ بزنس کے تحت یہ ہے کہ پرائی منسٹر یا فیڈل گورنمنٹ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اسے صرف اور صرف پرائی منسٹر اور فیڈل گورنمنٹ ہی بدل سکتی ہے اور میرے خیال میں جو سمبری پہلے سے اپرووڈ ہے وہ بائنڈنگ ہے اسے کوئی ڈی جی اسے کوئی سیکرٹری یا کوئی ڈائریکٹر تبدیل نہیں کر سکتا اسی لیے میں نے آپ کو یہ تجویز دی ہے کہ آپ دوبارہ سے پرائی منسٹر کو اپنی اپلیکیشنز اڈریس کریں اور انہیں کہے کہ یہ جو پالسی میں انوملیز ہیں اپنی مرضی کے مطابق جو انہیں پک اینڈ چوز کر کے انفورس کیا ہے وہ نہ کریں بلکہ ایک یونی فارم پالسی ہو جس میں تمام لوگ جن کے فیکٹس اور سرکمسٹانسز ایک جیسے ان کو فائدہ ہوں